دیکھئے کافی سیریس گائے ہیں یہ بیٹھ گئی ہے کھڑی ہونے با سمجھتے ہیں چارہ بھی نہیں اچھے سے کھا رہی ہے تو کس طریقے سے کسی بھی گائے کا بیمار گائے کا چیک اپ کیا جاتا ہے ڈائیگروسیس کیا جاتا ہے کیس سٹری لی جاتی ہے اور کس طریقے سے کسان سے بات کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے پشو مالک سے کیسے ہم بات کریں گے یہ اب آپ کے سامنے پشو مالک بتائیں گے کہ اس کو کیا ہوا ہے جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس کی کیس سٹری کیا ہے تب تک آپ ٹریٹ بینٹ نہیں کر سکتے تو دیکھئے آج کیس سٹری میں پشو مالک کیا بتا رہے ہیں آداب میں ڈاکٹر مرکان آج فیلڈ کنڈیشن میں ہے فیلڈ میں ہم لوگ کس طریقے سے ڈاؤنر کاؤ سنڈر میں بیماری ہوتی ہے پشو بیٹھ جاتا ہے بوتر لگانے کے بعد بھی کھانی ہوتا ہے تو پہلے تو ہم کسان سے پوچھیں گے بکیل صاحب ہے ہمارے اچھے دوست بھی ہے اور یہ بہت اچھی پریکٹس بھی کرتے ہیں جس کو بھکالہ چاہیے وہ بھی بتا دیں گے یہ تو گائے کے بارے میں سمٹمز بتائیں گے ڈاکٹس بھی بیٹھ گئی ہے اور جب سے تین دن سے بیٹھ گئی ہے ڈاکٹس بھی میند کر رہے ہیں بلکل نہیں ڈاکٹس بھی اور ہم نے کیا کہا آپ نے کہا کہ یہ ساتھ دن کے اندر اٹھ جائے گی اور ہم گھر کے لوگ نہیں ماننے ڈاکٹس بھی بیٹھ گئی ہے جو بلکل لیٹ جاتی ہے وہ بھی کھڑی ہوتی ہے ڈاکٹس بھی کھڑی ہوتی ہے صرف وہی گائے ٹھیک نہیں ہوگی جو گائے چارہ کھانا چھوڑ دے گی اور جس کا مالک ہمیں ساتھ نہیں دے گا مطلب ساتھ دنے میں نے کہا کہ یہ ڈاکٹس بھی کھلنجا ہے اس کو آپ کو ہٹانا ہے یہ اس کے اوپر بٹھی ڈالی ہے اب آپ ہماری باز مانا ہوگا نہیں تو کیا ہوگا یہ نیچے سے چھل جائے گی ابھی اٹھوائیں گے ہم یہ کہیں گے کہ اس کو جو ہے دودھ نکالو آپ دودھ نکالو گے تو یہ تھندلہ ہو جائے گا جب تھندلہ ہو جائے گا تھندلے کا انفیکشن بھوڑی کے اندر پہنچ جائے گا تو پوری طریقے سے ہمیں مالک ہوتا ہے جو کر سکتا ہے ساتھ دن میں احمد آر جائے دو دن کے مالک ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہونے والی بیماری ہے اگر کسی کی گائے کو بھارت پر پوری دنیا میں بیماری یہ ہوتی ہے تو بلکل بھی ٹینشن نہیں جن ہوتے جہاں چکم دیکھ نہیں ہے جو فولو اپ ہم سیٹ ٹیٹمنٹ بتاتیں چکم دال کریں ڈاؤنو کاو سندر میں آپ کو دیکٹ سوڈ دینا ہے دیکس دینا ہے سوڈ دینا ہے رے پرکنال ڈ نوز دینا ہے بی ون بی سی بی ڈی نوز دینا ہے اور ٹیسرین دین چاہدے دن گا ہے کھڑی ہو جاتی ہیں آج ہی میں نے یو ڈیوٹیو پر ڈالا ہے جو گیا لیٹ گئی تھی اس کو آپ نے کھڑا کر آیا چار پانچ دن تک کھڑی رہی اب چارہ کھا رہی ہے بہت بہت شکریہ ہے تینکیو گھنڈے والد اور اس کی ویڈیو پھر بنوا کے مجھے جب یہ کھڑی ہو جائے گی میرے خیال ہے چوبیس گھنڈے پھر جائے گی ٹھیک ہے تینکیو گھنڈے والد